اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ جب ٹھیک ہوں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لیاست کا بادشاہ تھا وہ اس لیاست پر حکومت کرتا تھا ایک دفعہ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ دور تک وہ جو سڑک ہے اس کو پکا کروایا جائے اس کو دوبارہ بنوایا جائے اس نے بل پاس کیا اور اپنے تمام سپائیوں کو وزراہ کو یہ پیغام بجواہ دی جا کہ وہ سو کلومیٹر کی جو سڑک ہے اسے تیار کیا جائے جب کام پر عمل شروع ہوا تو کچھ ہی دنوں بعد جب وہ سڑک بنی تو وزراہ نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت سڑک جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے اس پر بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ افتتار سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اس سڑک کا ایک دفعہ جائزہ لے لوں اس مقصد کے لئے اس بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے وزراہ کو آرڈر دیا کہ آپ سب جا کر ایک دفعہ اس سڑک کا جائزہ لے اور مجھے بتائیں کہ وہ سڑک کیسی بنی ہے اس مقصد کے لئے وزراہ نے کیا کیا وزراہ گئے اور جا کر تقریباً سو وزراہ جانا وہ گئے اور جا کر سڑک کا جو ہے وہ معازنہ کرنے لگے شام ہونے سے پہلے تمام وزراہ جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں واپس آ چکے تھے جب تمام وزراہ بادشاہ کے دربار میں واپس آ چکے تھے تو انہوں نے آ کر ایک ایک نے بادشاہ سے اس جو بھی معاینہ کیا تھا اس کا حال بتایا اس میں جو سب سے پہلے تھا سب سے پہلے وزراہ اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت سڑک تو بہت پیاری بنی ہے لیکن اس سڑک کے ساتھ بہت ہی کچرا بھی ہے اور وہ کچرا جو ہے وہ سڑک کی خوبصورتی کو کم کر رہا ہے دوترا وزراہ آیا اس نے بھی سیم یہی حال سنایا تیسرا آیا اس نے بھی یہی حال سنایا آستہ 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 کرتے کرتے تمام وزراہ نے ایک ہی حال بتایا ایک وزراہ جو ہے وہ اینٹ پہ بچ گیا تھا پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور بہت زیادہ خوف زیادہ تھا اور وزراہ کے پاس آ کے بتایا بادشاہ کے پاس آ کے بتایا کہ بادشاہ سلامت سڑک بہت پیاری بنی گئے اور اس سڑک کے قریب جو کچرا ہے وہ کچرا سڑک کی خوبصورتی میں بہت زیادہ کمیل آ رہا ہے اور میں نے سوچا کہ میں اس کچرے کو لیدہ کروں اس کچرے کو وہاں سے ہٹا دوں تو اس مقصد کے لئے جب میں نے یہ کوشش کی کہ کچرا وہاں سے ہٹاؤں تو مجھے یہ ایک شاپر ملا اور اس شاپر میں کوئی چیز ہے اور ڈبا ہے ڈبا بند ہے اور وہ میں ادھر لے آیا ہوں بادشاہ سلام نے کہا کہ بیسیکلی وہ جو کچرا تھا وہ میں نے ادھر رکھوایا تھا اور یہ جو شاپر ملا ہے اس میں جو ڈبا ہے یہ بھی میں نے ہی رکھوایا تھا میں نے بس یہ دیکھنا تھا کہ کون سے وزراء جو ہے وہ وہاں پہ مجود کچرے کی خامیاں نکالتے ہیں اور کون سے وزراء جو ہے وہ اس کچرے کو سائٹ پہ کرتا ہے اور وہ یہ ڈبا لے کے آتا ہے اس ڈبے میں اس شخص کا علام ہے جس نے یہ کچرا ہٹایا دوستو یہاں پہ ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ ہم بھی اپنی لائف کے اندر خامیاں نکالنا بہت زیادہ آگے ہے اپنی رائے بھی دیتے ہیں خامیاں بھی نگالتے ہیں لیکن اس خامیوں کو کبھی بھی دور کرنے میں ہم کسی کی ہیلپ نہیں کرتے بسیکلی ہمیں یہ چاہیے بندہ تو وہی ہے نا کہ جو خامیاں بتائے اور اس خامیوں کو دور بھی کرے یا کروائے ہمارے ملک پاکستان میں بھی بہت ساری ایسی صورتحال ہے کہ لوگ خامیاں نکالتے رہتے ہیں کمیاں نکالتے رہتے ہیں گلتیاں نکالتے رہتے ہیں لیکن ان گلتیاں کو دور نہیں کرتے اس کنٹری کے اندر اس کو پاکستان میں بھی ہماری رمیداری ہے اس کو جتنے آپ پاکستان میں رکھیں گے اتنا ہمارے لیے اور ہماری کنٹری کے لیے بہتر ہے اس کو پاکستان میں نہ صرف اٹھیکا گورنمنٹ کا نہیں ہم عام فرد کا بھی یہی فیصلہ ہے ایک عام فرد کا بھی یہی کام ہے امید کرتا ہوں بات آپ کو سمجھ آئیے ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جہادی ہے سمجھ کے اپنے دوستوں ساتھ شیئر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر لیں اور ہمیں فالو کر لیں تھینکیو اللہ حافظ